موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں نے یہ اچھی طرح سے بلکل تیار کر لیا ہے اب چھوٹے چھوٹے سے اس کی بولے بناوں گی پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں میں نے ہلکا سا آئل لگا لیا ہے ہاتھوں میں اب میں آپ کو چھوٹے چھوٹے سا بولے بنانا دکھاتے ہوں یہ آپ کی مرضی ہے آپ کتنی بڑی بھی بنائیں بولیں میں نے درمیانے سائز کی بولے بنائیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ساری بولے بنائی جائیں گی جب ہی ساری بولے بنا لوں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے آلو کے کوفتے بنا لی ہیں ماشاءاللہ لگ نہیں رہے کہ یہ آلو کے کوفتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے چکن کے کوفتے ہیں اب میں آپ کو اس کے طریقے بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے تلے جائیں گے یہ میں نے ایک پاک سے زیادہ میں نے تیل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب یہ اچھی طرح سے تیل گرم ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر انڈے کے اندر لگا کے ڈپ فرائے کر کے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو لگا کے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ ہلکی آنچ میں بلکل تلے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں اب اس کے آگے کی ریسی پی جب یہ فرائے کر لوں گی تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے یہ دیکھیں اور بلکل یہ ہلکی آنچ پر سیکھیں گے زیادہ تیز آنچ پر نہیں سیکھیں گے ورنہ یہ جل جائیں گے اس طریقے سے اب میں آپ کو یہ نکال کی دکھاتی ہوں الحمدللہ یہ دیکھیں میں نے یہ فرائے کر کے باہر نکال لی ہے اب یہ دیکھیں جو سالن کی ریسی پی ہے جو اس کا مسالہ بنے گا یہ اس کی ریسی پی ہے یہ دو درمیانے سائز کی پیاس میں نے کٹنگ کر کے رکھ لی ہے ایک ٹیبری سپون یہ ادرک لیسن کا ہے ایک ٹیبری سپون پی ساوہ دھنیا ہے ایک ٹیبری سپون پی سیوی مرچے ہیں چوتھائی حصہ ہلدی کا ہے اور یہ ایک ٹیبری سپون سے کم نمک ہے یہ پیساوہ گرہ مسالہ ہے تھوڑا سا اور یہ دہی ہے آدھا پاوت دہی ہے اور یہ ہرہ دنیا ہے گارنیش کے لیے اور اس کے اندر یہ ملائی دلے گی تریش کریم جو تیل جس میں میں نے فرائے کیا تھا یہ وہی تیل ہے جو میں نے اس کے اندر ڈال لیا ہے اب میں اس کو فرائے کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کورمے کے اندر یہ پیاز فرائے کر کے نکال لیتے ہیں ہلکے ہلکے پنک شیڈ میں یہ اس طرح میں اس کو باہر نکال لوں گی پھر میں آپ کو لکھاتے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ یہ میں نے پیاز نکال لی ہے اس طرح سے یہ پنک پنک کلر کی ہو رہی ہے اب اس کو میں امام دستے میں بارک کر کے چاپ کر لوں گی بلکل بارک کر کے کھوٹ لوں گی اچھی طریقے سے اب میں اس کے اندر ادھرا کلیسن کا پیس ٹال لے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے تھوڑا ساری پانی بھی ڈالا ہے اس کے اندر پوری ویڈیو آپ دیکھئے گا اس کیپ نہیں کریے گا پوری ویڈیو دیکھئے گا میں نے ارام ارام سے سب چیزیں دکھائی ہیں آپ لوگوں کو ہر طریقے سے بتایا ہے میں نے آپ کو اور جب یہ بنائیں گے تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسے بنائیں جب تک آپ بتائیں گے نہیں آپ بتائیں گے نہیں تو مجھے پتا کیسے چلے گا اب میں اس کے اندر ادھا دہی ڈال لہی ہوں جب ضرورت پڑے گی تو پھر میں اور ڈالوں گی اب اس کو اچھی طریقے سے میں بھونوں گی جب تک میں پیاس کو پیس تھی الحمدللہ یہ دیکھیں مسالہ بھونائے پہ آ گیا ہے اچھی طریقے سے اب میں اس کے اندر پیاس ڈال لہی ہوں بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے آپ لوگ ضرور بنائیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسے بنائیں جب تک آپ بتائیں گے نہیں تو مجھے پتا کیسے چلے گا کہ آپ لوگ نے کھائیں بنائیں دیکھیں مجھے پانی ڈالوں گی اگر دہی کم لگے گا نمک کم لگے گا تو میں وہ بھی ڈالوں گی اور مرد مسالے مرد مسالے آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالوں گی یہ دیکھیں بل بل قورمے کی طرح مسالہ بنا ہے جیسے قورمے کا مسالہ ہوتا ہے دانے دار یہ دیکھیں ہمیں اس کو چیک کروں گی کہ اس کے اندر دہی دلے گا کہ نہیں دلے گا اس کے اندر آپ اسی طریقے سے بنایئے گا تھوڑا سا دہی دلے گا اس کے اندر ایک ٹی بھی رکھوں گا یہ دیکھیں اس کے اندر اس کے اندر میں پانی ڈالتی ہیں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں خواتہ اس کے اندر تھوڑا سا گرم پانی ڈالے گا پھر اس کے بعد فریش کریم ڈالے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ فریش کریم ڈالنا چاہیں تو ڈالیں اور نہیں ڈالنا چاہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن میں ڈالتی ہوں اس کے اندر یہ میں نے اس کے اندر پوری کریم ڈال دی ہے اور اس کے اندر لازمی ڈالتی ہے یہ لیکن اگر آپ کا دل نہیں چاہے تو نہیں ڈالیں لیکن لازمی ڈالتی ہے اس کے اندر اس لئے اسی سے ٹیسٹ اور ذائقہ آتا ہے آپ لوگ ضرور بنائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا اور شیئر بھی کریے گا بیل آئیکم کا بٹن ضرور دبانا نہیں بھولیے گا ضرور دبائیے گا اب اس کے اندر اوبال آگیا ہے اب اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کروں گی روغن آ جائے گا پھر اس کے بعد میں کوفتے ڈال دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ کوفتے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور آدھا کلو کے اندر ہے نا یہ سولہ کوفتے بنائیں اس لئے بتا رہی ہوں اگر آپ بنائیں گے تو اس نے درمیانے سائز کے بنائیے گا سولہ بنائیں گے اگر چھوٹے بنائیں بڑے بنائیں آپ کے اپنی مرضی ہے اور یہ بلکل کریمی بنتے ہیں بہت زبردست بنتے ہیں اس کا ٹیس بھی بہت زائقے والا ہوتا ہے آپ لوگ ضرور بنائیے گا مجھے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اب میں آپ کو اس کو رشاوٹ کر کے دکھاتی یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہو گئے ہیں ماشاء اللہ سے اب اس کے اندر میں ہرہ دھنیاں ڈالوں گی اور میں آپ کو رشاوٹ کر کے دکھاتی اور یہ ہری مرشے ڈال لہی ہوں اس کے اندر اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں الحمدللہ یہ دیکھیں ریڈی ہو گئے ہیں بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے چکن کے کوفتے بنے ہیں بیف کے مطن کے بنے ہیں آپ بھی ضرور بنائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا بتائیے گا ضرور کل میں دوسری ریسپی کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں اللہ حافظ بہر بہر واقعا بہر 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 موسیقی